گھاٹی میں آتنکیوں کو ملنے والا ہے قرارہ جواب اس اہم خبر کے ساتھ اس وقت کے بولٹن کے شروعات اس بار دھوم دھام سے آئیوجیت ہوگی عملنات یاترہ 15 جون سے کشمیر فلم فیسٹیول بھی آئیوجیت کیا جائے گا سوتروں کے حوالے سے یہ بڑی خبر آتنکی گتویدھیوں پر سرکار کی یہ بڑی تیاری آتنکی گتویدھیوں پر لگام لگانے کے لیے اور مانسکتہ کے اس طرح پر کام کرنے کے لیے یہ بڑی تیاری ادھر ایک طرف عملنات یاترہ حالانکہ اس کو لے کر جو انٹیلیجنس انپوٹ ہیں وہ یہ کہ بہت زیادہ ساودھانی کی آوشکتہ ہے لیکن سرکار نے اس چنوٹی کو سویکار کرتے ہوئے اسے بڑے دھومدھان سے منانے کا فیصلہ کیا ہے بڑے دھومدھان سے آئیوجیت کرانے کا فیصلہ کیا ہے اور دوسری طرف کشمیر فلم فیسٹیول بھی آئیوجیت کیا جائے گا اور ان دونوں ہی طریقوں سے گھاٹی میں امن بحالی کی کوششوں کو ایک اور آیام دیا جائے گا ہمارے ساتھ ہمارے سنوادھاتا عرفان اور زیادہ جانکاری لے کر جڑ رہے ہیں عرفان اور نشچت روپ سے یہ ایک بڑا سندیج بھی ہوگا لوگوں کے لیے کہ یہ جو عویوستہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو صدھارنے میں لگے ہوئے ہیں وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں اور بہت جلد چیزیں پوری طرح سامانی بھی ہوں گی دیکھیں بلکل صحیح کا ہے دینیش اپنے نشت روپ سے گشگاٹی میں جو ٹارگٹ کلنگز کا سلسلہ ہے اس کے چلتے رنیتی بنائی گئی ہے اور سرکشہ بھل اپنا کام کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک انٹی ملٹیٹ آپریشن بھی لگاتا چل رہا ہے لیکن دوسری طرف اتحاسک روپ پہ امرنات یاترہ اس سال ہونے والی ہے کیونکہ ایک تو بہت لمبے عرصے تک اس سال یاترہ چلے گی اور دوسرا سیلانیوں کی جو آباجائی گاٹی میں ہے وہ بہت بزی تعداد میں ہے قریباً سات لاکھ سے زیادہ سیلانی کشمیر گاٹی کا روپ کر چکے تو امن کی بہالی جو گاٹی میں ہوئی تھی اس میں کوئی خلل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں برتنا چاہتا پرشاسن اور سرکار اسی کے چلتے دلی سے لے کر کشمیر تک لگاتار جتنے بھی بیٹکے ہوئی اس میں یہ چرچہ کی گئی کہ امرنات یاترہ کو کسی بھی صورت میں سفل پور طریقے سے کرنا ہے سودانی برتنی ہے حالانکہ سیکیورٹی ڈرلز میں بھی لگاتار ایک کے بعد ایک بیٹک کی گئی اور کس طرح کی سیکیورٹی ڈرلز رہے گی امرنات یاترہ میں چاک چوبن سرکشات رہے گی اور کسی بھی گتویدی کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا آتنگی سنکٹنوں کی طرف سے یہ بھی سنچت کیا گیا ہے اور دوسری طرف فلم فیسٹیول کی جو آپ بات کر رہے تھے کشمیر گاٹی میں فلم پولیسی کچھ مہینے پہلے جو ہے انٹرڈیوز کی گئی تھی لیفننگ گوڑا مانو سینہ دورا اور آپ اسیت کو آگے بڑھاتے ہوئے فلم فیسٹیول کیا جائے گا تاکہ گاٹی میں جو انویسٹرمنٹ، ٹریڈ، وکاس کے لگاتار کوششیں پرشاست و سرکار کی ہے اسے آگے بڑھایا جائے اور دوسری طرف یہ بھی سندیج دینے کی کوشش کی جارہی ہے کہ ٹارگیٹ کلنگز کا جو سنسلہ ہے اس سے کشمیر میں جو امن اوبرا ہوا تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا کیونکہ ان تمام تاکتوں سے بہت جلد نپتا جائے گا بہت دھنیوہ دیرفان آپ کے پاس ہم آگے بھی لوٹیں گے بیورہ لینے کے لیے اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت برچ پار